دل کے ٹوٹل چار خانے ہوتے ہیں نیچے والے بڑے خانوں کو وینٹریکلز اوپر والے چھوٹے خانوں کو ایٹریا کہا جاتا ہے تو نیچے والے خانوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے اس کو سیپٹم کہتے ہیں یا وینٹریکلر سیپٹم اگر وینٹریکلر سیپٹم کے اندر سراخ ہو تو اس کو کہتے ہیں وینٹریکلر سیپٹل ڈیفیکٹ وی ایس ڈی وی ایس ڈی کو بند کرنے کے لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اس کو اکلوڈرڈ ڈیوائس کہتے ہیں پروسیجر کے دوران مریض کی ٹانگ کے گروائن ایریا کے ذریعے ایک لمبی لچکدار ٹیوب داخل کی جاتی ہے جس کو کاثیٹر کہتے ہیں ایک بڑی ایکس ری مشین جس کو فلوروسکوپ کہتے ہیں اس میں دیکھتے ہوئے کاثیٹر کو دل تک پہنچایا جاتا ہے دل میں کاثیٹر پہنچانے کے بعد دل کے اندر اکسیجن کی مقدار اور پریشر کی پہمائش کی جاتی ہے وی ایس ڈی کے سراخ کے سائز کی پہمائش کی جاتی ہے اس کے بعد ایک سپیشل کاثیٹر جس کے ایک سیرے پر اکلوڈر ڈیوائس ہوتی ہے اسے وی ایس ڈی کے سراخ تک پہنچایا جاتا ہے کاثیٹر کے اکلوڈر ڈیوائس والے حصے کو وی ایس ڈی کے سراخ میں سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد ڈیوائز کو کتھیٹر سے باہر نکالا جاتا ہے اور اسے وی ایس ڈی کے سراخ میں لگا دیا جاتا ہے ڈیوائز وی ایس ڈی کے سراخ کو مکمل طور پر بھر دیتی ہے جس سے وی ایس ڈی کا سراخ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد کتھیٹر کو نکال لیا جاتا ہے اور مریض کے گروین ایریا کی پٹی کر دی جاتی ہے پروسیجر ختم ہونے کے بعد مریض کو ریکوری کے لیے اسپتال میں رکھا جاتا ہے اس دوران مریض کو مزید ہدایات دی جاتی ہیں اور دوبارہ چیک اپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے